بات کر لی چائے کی ہم نے کولڈنگز کی بات کی ہم نے چاکلٹ کی بات کی اور ہم نے مزے مزے کے کھانوں کی نہاری کی بات کی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ناشتوں کی بھی بات کر لی کھانوں کی بھی بات کر لی اب اس کے بات کیا آتا ہے اب اس کے بات سنت نبوی ہے کہ میتھا جو ہے وہ کھانے کے بعد ضرور کھانا چاہیے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھانے کے بعد میتھا ضرور ہونا چاہیے تو پھر اس کے لیے لوگ اب بہت احتمام کرتے ہیں مزہ مزہی کی ڈیشز بناتے ہیں بے کوئی عمران آپ نے صحیح کہا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کھانے کی شروعات نمک سے کریں اور کھانے کا اختتام میتھے سے کریں میتھا جو ہے وہ ضروری اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنی عام روٹین میں دیکھا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے نا تو اس کے بعد خود بخود طلب ہونے لگ جاتی ہے کہ تھوڑا سا کچھ میتھا کھانا چاہیے مگر احتیاط سے کھانا چاہیے میتھے میں ورائٹی تو بہت آگئی ہے اور آگے جو اید آرہی ہے اس کو بھی میتھی اید ہی کہا گاتا ہے صبح صبح ہی سوائیوں سے یا شیر خورمے سے آپ کے دن کی شروعات ہونی ہے صبح اٹھتے تو شیر خورمہ تیار ہوتا ہے اور اس کو کھانے کے بعد ہی ہم نماز کے لیے جا سکتے ہیں بلکل تو میتھا اور اس میں کتنی ورائٹی ہوتی ہے میتھا آپ کو کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے ان کیلوریز کو لیا ہے تو پھر اس کو برن بھی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اگر آپ کو برن کرنا ہے تو ایکسرسائز ضرور کرنا ہے تو ہمارے پاس ہے ایکسرسائز اور خاص طور پر باڈی بیلڈرز اور جم کرنے والوں کے لیے ایک سپیشل سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلیں گے لیکن ہمیں ایک لینا ہے بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے کریں گے سیدھا جمس کے وارے بریک اور ہمارے ساتھ رہی ہے